موسیقی سلام ناظرین ناظرین آج ایک اور پہترین موضوع ہے جس پہ ہم نے بہت ساری زندگی کام کے اس موضوع پہ اور یہ کیا ہے یہ ہیں کہ یہ موضوع ہے اور کہ ہماری ذہن ہماری باغ ہے اور ہماری جو خیالات ہیں ہماری جو تارٹس ہیں ہماری جو سوچے ہیں یہ ہماری بیچ ہے جو ہم کاشت کرتے ہیں اور اس سے دلخواہ نتائج پھل ملتے ہیں جو کاشت کرتے ہیں یعنی وہی چیز آپ کو ملتے ہیں اب اپنے گارڈن میں آپ نے کیا 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 کاشت کرنا ہے یہ اس کی ذمہ دار آپ کو خود ہے ہم خود ہے کسی بھی چیز کی سمدار ہم خود ہے اگر ہم اپنے گارڈن میں اچھے خیالات بہترین چیزیں بہترین ایک اچھے سے پلین ہیں ایک اچھے اور بہترین ایسی ارگنائز زندگی اور اچھے شخصت کے بہتری لاتے ہیں ایسی بیچ بوتے ہیں وائپیں تو ہمارے زندگی یقیناً بہتری کی طرف جائیں گے اور اگر ہم اپنے گارڈن میں کانٹو جیسے پودے بوتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہمارے لئے کانٹے یہ کانٹے ہمارے پاؤں میں بھی جا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں اور دوسروں کے پاؤں میں بھی جا سکتے ہیں اس لئے یہ جاننا ضروری ہے یہ بات ہی تو آپ سنتے آ رہے ہوں گے لیکن یہ جاننا ضروری ہے سائنٹیفیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لے کہ کیا واقعی ہم خود اپنی ہر چیز کی ذمہ دار ہے کہ ہمارے والدائن ہیں کہ ہمارے بچے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک ہے کہ ہمارے معاشرہ ہے کہ ہماری کیا ہے کون ذمہ دار ہے آپ کی ذمہ داریوں کے آپ کے جتنے بھی آپ کے ساتھ اچھے اور بڑے ہو رہے ہیں ان کی ذمہ دار کون ہے کیا کیا سمجھتے ہیں آپ ذمہ دار کون ہے یہ بڑی بڑی ضروری اہم ترین سوال ہے اہم ترین سوال ہے آپ سے کہ آپ کی اس تمام جزوں کے ذمہ دار کون ہے اس لئے ہم آتے ہیں آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں کسی بھی چیز کی ذمہ دار ہم ہمارے خود ہمارے خود اپنا خود ہے ہر چیز جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہے کوئی شخص ذمہ دار نہیں ٹھرا سکتے ہیں اس لئے آپ اپنے ذمہ داری اپنے ہر کام کی ذمہ دارے ہر چیز کی ذمہ دارے آپ کو خود لینا ہوتا ہے اور آپ خود اپنے زندگی کو اپنے لائف کو آپ خود بنانے ہوتے ہیں اپنا اور اپنے ہر کام کے ذمہ داری آپ کے خود ہے آپ کے اپنے ہیں میرے اپنے ہیں آپ کے والدائیں ان کے اپنے اپنے ان کی ذمہ داری ہیں آپ کی بچوں کے اس کے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں آپ خود کیسے ذمہ داری لے رہے ہیں آپ کسی دوسرے کے ذمہ داریاں بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی خود اپنے خود اپنے آپ کے ذمہ دار ہے کیونکہ بہت سے لوگ جس طرح اجدواجی زندگی میں بہت سے ناچاکیاں آتے ہیں وجہ کیا ہے اس کا کیونکہ وہ ایک دوسرا کو ذمہ دارہ رہتے ہیں بائیوں کے درمیانہ لہدگی آ جاتے ہیں انہیں رشتہ ہوتے ہیں آخر ایک دوسرا کی دشمن بن جاتے ہیں بہت سے ایسی بائی ہے ایک دوسرا کی برا بلا کہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کا کیونکہ وہ دوسرا کو ذمہ دارہ رہتے ہیں اسی طرح ناکامی کا سامنا ہوتے ہیں اور بہت سے ہرڈلز اور بہت سے پریشانیوں کا سامنا ہوتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے کیونکہ ہم دوسرا کو ذمہ دارہ رہتے ہیں بہت سے ایسی چیزوں میں پڑھائی ہیں ہمیں والدائن نے سٹڈی کچھ لوگ عجیب غریب بات کرتے ہیں کہ والدائن نے سٹڈی ہمارے ساتھ والدائن نے اچھا نہیں کیے کیونکہ والدائن سے مدار تھے ہم نے سٹڈی کرنا تھا ہم نے علم حاصل کرنا تھا نہیں کروائے ایسی والدائن کو کیا کریں غلط ہے آپ خود سے مدار ہیں اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ بچے ہماری صحیح نہیں ہیں کیا کریں ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ خود سے مدار ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے تربیت نہیں ہیں خود آپ ریسپونسبل ہیں پیچر اچھے نہیں ہے سکول اچھے نہیں ہے اور میں اچھے سکول میں پڑھایا پڑھی نہیں ہوں اس وجہ سے میں غریب تھے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں غلط ہے آپ خود سے مدار ہیں اپنے کا کوئی ادارہ کوئی چیز سے مدار نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں ایسے پہنسی آپ کو کروڑوں مسال مل سکتے ہیں کہ لوگ پہ خیرے اس طرح کی وسائل کی اس طرح ذرائعوں کے کامیاب ہو چکے ہیں اگر آپ سٹیڈی کریں دنیا کے کامیاب لوگوں کا کیا تھا ان کے پاس کیسے تھے وہ کیا کرتے تھے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ریلی آپ خود ریسپونسبل ہے آپ خود ذمہ دار ہیں ہم خود ہیں ذمہ دار اس طرح کے ذمہ داری ہیں ہم ڈالتے ہیں معاشرے پہ کہ معاشرہ ہی ایسے ہی ہے پاکستان ہے کیا کریں پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی ہے کیا کریں یہاں تو ایسا ہو رہے ہیں ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں آپ خود سے مدار ہے اس کی آپ خود اپنے آپ کو ریسپونسبلیٹی خود لیں گے آپ جو پیچھے پروگرام میں ریسپونسبلیٹی لیں گے آپ سب سے پہلے پھر دوسرے ایفینیٹی چھات سے بڑی اور دوسرا کیا تھا کمیونکیشن ایک ذینی کمیونکیشن ہوتی ہے اور ایک ہمارے فیزیکل کمیونکیشن اور ایک ہوتا ہے زبان کی کمیونکیشن آپ کے کام کے ساتھ آپ کے تمام چیزوں کے ساتھ اس کے ذمہ دار آپ خود ہے اس کو بہتر کرنا اس چیزوں کو لیانا اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں اسی طرح ہم بہت سے چیزوں میں جو ہے اپنے حالات کو بڑے عجیب سمجھتے ہیں کہ اپنے حالات جو ہے وہ ہمارے حالات ہی صحیح نہیں اور یہ حالات ہے اس ہی ہے اس حالات میں کون کیا کر سکتے ہیں اس کی سمدار آپ خود ہیں اس لئے حالات کو خود آپ بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں حالات کو خراب کیے ہیں اس نے بھی ذمہ داری لیے ہوئے حالات خراب ہونے کا ٹھیک ہے حالات جنہیں خراب کیے وہ بھی تو انسان ہے اس لئے حالات کو بہتر کرنے کے سمدار آپ خود ہیں آپ کے پسند نا پسند پسند نا پسند کے سمدار آپ خود ہیں یہ نہیں کہ وہ تو مجھے پسند ہے وہ فلان کو پسند نہیں کیا کرے یا وہ تو میری پسند نا پسند سمجھ نہیں رہی میں کیا کروں نہیں اس سے میرا کوئی نہیں ہماری بنتے ہی نہیں ہیں وہ تو ان کو یہ ہی پتہ نہیں ہے کہ میری پسند نا پسند کیا ہے زیادر لڑکیاں اور زیادر آج کر کے لڑکے ایسا ہی سوچ ہوتے جو نیو جنریشن ہے اور ہماری جو نیو ینگ سٹر ٹپکہ ہے ان کے زیادہ یہی خیالات ہوتے ہیں ایسے ماں کیسے بنے گی اور ایسے والد کیسے والد بنے گا جو وہ سمجھتے ہے کہ وہ تو میرے پس نا پس مجھتے ہی نہیں لہٰذا ہماری تو بنی نہیں سکتا ہے اس کے زمدار آپ خود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں کسی سے کیا لے سکتے ہیں اس کے زمدار آپ خود ہے کسی کیا سیکھ سکتے ہیں کسی علم کو حاصل کر سکتے اس کے زمدار آپ خود ہیں ہم ہر چیز کی زمدار ہم زندگی کے ہر پہلو کے زمدار ہم خود اگر ٹھہر رہیں تو ہم کچھ کر سکیں گے ہم اشرف المخلقات ہیں بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے اور بہت سی چیزیں پاسبل یہ ممکن ہے ہم گول سیٹنگ کر سکتے ہیں ہم ہر چیز سب کچھ کر سکتے اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہر رہیں لیکن اگر ہم ڈال لیں گے ادھر پہ ہم کیا کر سکتے انہیں نے تو یہ کیا انہیں نے اس طرح کیا میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے ہم ہاتھ آپ کی فیوچر کو تباہ کر دیتے ہیں مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں بلکہ آپ کی پاس بھی بورا بن جاتے ہیں ذمہ دار ہم خود ہیں روزے رکھنے کے ذمہ دار ہم خود عبادت کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں کوئی نہیں ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے مگر ان کے خود کے عدات وہ نہیں بلکل نہیں ایک ماحول میں کام کرتے ہوئے میں اس لوگوں کو جانتا ہوں ایک کال ہورڈ پہ آتے اسلام علیکم آل جی علیکم اسلام آپ بات کریں کہاں سے آپ سیدی کے ویلیم کو رسول کرنے پہر میرا عائلہ بولی جی رائلہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا جاتے ہوں کہ میرا بیٹا ہے سال کا شوگر کا پرابلم ہے اس کی شوگر بہت زیادہ رہتی اور وہ انسولین لگاتا ہے صبح انجیکشن لگتا شام کو بہت پریشان ہوں چیز اگر میتے نہ بتا دیں اس کے بارے میں کچھ صحیح کتنے بچے عمر بچے عمر 11 سال ہے اور سال چیز میں اللہ تعالی کی رہم سے مایوز ہی ہونا چاہتی میں چاہتی ہوگی کسی طریقے سے میرے بیٹے کو شفا ہوتے اور میں چھوٹے سی گاؤ سے بھول رہی ہوں اور آپ پروریم میں اتنی دفعہ کوشش کر چکی پھون کرنے کی کسی طریقے سے میرے بیٹے کو شفا ہوتے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے بلکل آپ پریشان نہ ہو بلکل انشاءاللہ شوگر تو آج کل علاج ہے شوگر کا بلکل علاج ہے میڈیکل بھی کنٹرول ہو جاتے بچوں انسلیل لگانا صبح بھی شام کو بچوں بلکل ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل پریشان نہ ہو اور سر میں آپ کی کلاس بھی نہیں لے سکتے ہمارے گھر محول ایسا ہے کہ میں آپ کلاس یا سمیل ملار ایڈیم نہیں کر سکتے جی آپ اس طرح کریں کہ اپنے بلکل یہ ہو سکتے جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے اس پہ صحیح عمل کریں ہم بھی دعا کرتے انشاءاللہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دعا کرتے اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے سمدار خود ہے ہم آتے ہیں کیسے اس طرح کے حالات سے نہ پٹنے کے لئے کس طرح کی پریشانیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کی ذمہ دار کون ہے اور کیسے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں کیسے آتے ہیں ایک بریک کی بات اس پہ ضرور بات کر دیں ناظرین ہم نے بات کہتے کہ ہماری ہماری مائنڈ ہماری باغ ہے اور ہماری خیالات ہے تصورات ہے یہ تمام چیز کیا ہے بیچ ہے جو ہم وہاں بوتے ہیں اور اگشاتے ہم اپنے ذمہ دار خود ہے کوئی شخص ہماری ذمہ دار ہو نہیں سکتے ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں اس لئے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ زندگی کو انجوائی کرنے کا ذمہ دار بہم خود ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں زندگی کو کیسے انجوائی کریں انفلان کر لے وہ کر لے میں نے دیکھا ایسی ممالک میں جہاں پر بڑی